ابھی آپ کو خبر دے سپریم کورٹ پریکٹیس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت کل ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ کی سماعت کرے گا جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سابق چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے پریکٹیس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکم امتنا جاری کیا تھا چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ سماعت کرے گا سپریم کورٹ پریکٹیس اینڈ پروسیجر کیس کی سمات کل ہوگی سابق چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتنا جاری کیا تھا تو سپریم کورٹ پریکٹیس اینڈ پروسیجر کیس کی سمات سوہیل شائن کیا ہے سوہیل تفصیلات بتائیے اپریل کے بعد سے کوئی کیس نہیں سن رہی تھے کیونکہ ان کا ایک موقف انہوں نے لیا تھا کہ جب تک پریکٹس ان پروسیجر کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ اس پر رکھ میں اتنا ختم نہیں ہوتا وہ مفاد یامہ کے کیسز کو نہیں سنیں گے اور وہ چمبر ورک کر رہے تھے اب جال کو اٹھانے کے بعد پہلا کیس کو مقرر کیا گیا ہے اب کل ان کی سربراہی میں فل کورٹ بینٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکس کے حلاف درخواستوں پر سماعت کرے گا اس لئے میں بقاعدہ اب اس کیس کو مقرر کر دیا گیا ہے اس لئے میں بینٹ کی سربراہی کریں گے فل کورٹ کیونکہ تشکیل دیا گیا ہے اب اس معاملے پر کل اہم سماعت انہی جاری ہے جو سابقا جیس جسٹس پاکستان سے عمرتہ بندیال ان کی سربراہی میں آٹھ رکھنی بینٹ نے پریکٹس ان پروسیجر جو کانون بنایا جارا تھا پارلیمنٹ کی دانگ سے اس پر رکھ میں امتنا جاری کیا تھا اور اس کے بعد سے یہ کیس مقرر نہیں ہو رہا تھا اور اس طرح جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یا فرید سمیت کے دیگر بردیس جو ہیں مختلف بینٹ میں جب بیٹھتے رہے تو ان کی دانگ سے بھی یہ اعتراضات ریکارڈ کروائے جاتے رہے اضافی نوٹ سامنے آتے رہے جن میں یہ موقف لیا جاتا تھا کہ یا تو پریکٹس ان پروسیجر کیس کا پہلے فیصلہ کیا جائے یا پھر اس پر رکمی مقردہ ختم ہو اور اس کیس کو آگے بڑھا جائے جس کے بعد ہی کسی بینٹ میں شریک ہو سکتے ہیں کیونکہ اس نے مکمل طور پر ایک ذابطہ کار دیا گیا ہے کہ 183 کے جو کیسز ہیں ان پر بینٹ کی تشکیل باقاعدہ ایک مشاورتی کمیٹی ہوگی جس میں چیف جسٹس کے علاوہ سینی اردزیز دو شامل ہوں گے ان کی مشاورت سے ہی بنیں گے تو اس کے خلاف بننے والی چیف جسٹس قاضی فازیسہ کے سربراہی میں فل کورٹ بینٹ سماعت کرے گا سہیل آپ کو بہت شکریہ